نیچے ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم اسمبلیاں تحلیل کرنے پر غور کر رہے ہیں حکومت کی تحادی جماعتی اپوزیشن کے ساتھ مل کر ان ہاؤس تبدیلی کا سوچ رہی ہے اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تفصیلات کے مطابق نیچے ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنی تحادی جماعتوں کی جانب سے اپوزیشن سے روابط قائم کرنے اور ان ہاؤس تبدیلی کی کوششیں کیے جانے کے معاملے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں وزیراعظم بھی اپنی تحادی جماعتوں کی کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے جوابک دمات اٹھانے کے لیے تیار ہیں اگر اتحادی جماعتوں نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان ہاؤس تبدیلی لانے کی کوشش کی تو عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سابق شاکر نینجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے اتحادی جماعتوں کی جانب سے دیئے جانے والے بیانات اندیہ دے رہے ہیں کہ یہ جماعتیں اب حکومت کے ساتھ ہاتھ کر کے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کی تیاریاں کر رہی ہیں اطلاعات بھی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن جماعتی حکومت کی تحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ مل کر ان ہاؤس تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا کر آپس میں مل بانٹھ کر کھائیں گے سابق شاکر کا کہنا ہے کہ ایک جانب مسلمی کاف والے نواز شریف کی واسعہ حمایت کرتے ہوئے حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بیرون ملک جانے دیں جبکہ دوسری جانب ایم کی ایم والے درخواست کرنے کی بجائے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے سابق شاکر کا کہنا ہے کہ حکومت کی اتحادی وزیراعظم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتحادی جماعت حکومت میں مزید حصہ چاہتے ہیں بسورت دیکھر یہ اتحادی جماعت اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان ہاؤس تبدیلی کی کوششیں کریں گی جبکہ وزیراعظم عمران خان کو اس تمام صورتحال کا ادراک ہے اس حوالے سے آئندہ چند روز اہم ہوں گے